دیکھو یار بڑے سوال ہوں گے بھی گوتم کی گلتی تھی یا وہاں پہ کولی کی گلتی تھی یا پھر نوین کی گلتی تھی گوتم نے ایک جسچر کی ہے وہاں گوتم گمبیر چل کے آئے انہوں وہ ویرات کولی وہاں سے دوسری طرف سے چل کے آئے وہاں بھی گرموں گرمی والے شب جو ہے وہ بولے گئے ایک دوسرے کو ویرات کولی نے ہاتھ ملایا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ ایک دم ملانے کے بعد اٹھا کے سا ہمارا گرات گوتم یہ دونوں ایک ہی شہر کے ہیں بھائی اور دونوں ایک ساتھ ورلڈ کب جیتے ہو اور آپ لوگ مل کے ایک بڑی ایسا میسیج جو ہے وہ کرکٹ پریمیوں کو دو لس جو ورسیز آر سی بھی یہ ایک ایسا میچ آج جس کو اگر دوبارہ کھلاڑی اس کی ہائی لائٹس دیکھیں گے تو کہیں گے یار آج کرکٹ کم اور لڑائی بہت زیادہ ہوئی اور لڑائی کس کارن ہوئی کہاں سے شروع ہوئی اور کیوں ہوئی اور کہاں تک یہ پہنچی اس کے بارے میں بات چیز کریں گے آپ سب نے بھی یہ دیکھا ہے کہ آج میدان میں بہت کچھ گٹا ہے یہ کہاں سے پہلی بات چیز شروع ہوئی دیکھئے گوتم گمبیر اور ویرات کولی کا چھتیس کانکڑا پہلے سے ہے جب وہ پہلے ایک بار پلئیر ہوا کرتے تھے گوتم گمبیر تب سے یہ ان کے بیچوں بیچ کچھ گرمہ گرمی ہوئی تھی وہاں پہ آر سی بی کے میدان میں وہاں ایک دوسرے کو کافی کچھ بولا گیا اس کے بعد سے یہ ان کا جو رشتہ ہے وہ ویسا کبھی رہا ہی نہیں جب پہلے تھا یہ ہم سب ایک ہی ٹیم میں تھے بھائی ورلڈ کپ کی جیتی ہوئی ٹیم کے حصے تھے ویرات کولی بھی گوتم گمبیر بھی اور اس کے بعد جب آئی پیل میں محول گرماتا ہے تو پھر کیسے وہی کھلاڑی جو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں کیسے وہ لڑنے تک اتر جاتے ہیں یہ تھوڑا سا اس بات کو لے کے جاتا ہے کہ بھائی کرکٹ کتنی سیریس ہو رہی ہے یہاں پہ چلیے وہ جو بینگلور میں ہوا اس کا کنٹینیوشن یہاں پہ یہ تھا کہ جب اس سال بینگلور میں کھیلنے گئے لس جی کی ٹیم وہاں پہ فینس نے اتنا شور مچایا کہ وہاں پہ جب میچ جیتے بہت تکڑا میچ ہوا بہت سالیڈ میچ آخری بال تک وہ میچ لڑا اور اس کے بعد جب لس جی وہ میچ جیتا ہے تو گوتم گمبیر اور ساتھ ہی ساتھ ان کے وجہ دہیا اور ایک کمپیوٹر کو چلاتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے بندہ جو سٹیٹس دیکھتا ہے کیا کرتا ہے کافی زیادہ گسے میں انہوں نے وہ سیلیبریٹ کیا اور گوتم نے ایک جیسچر کیا کراوڈ کو کیا یا جیسے بھی کیا چلیے وہ بات وہاں ختم ہو گیا ہمیں لگا پر اب آج جو گرمہ گرمی ہوئی دیکھیں پہلی بات تو یہ کی زیادہ رنی بنائے آر سی بھی نے ٹوز جیتا بلے بازی کری پہلے اس پچ کے اوپر جو دیمی تھی ایک سو ستائیس پہ پاری نے پڑ گئی اور بہت اچھی پاری وہاں پہ کھیلی فیف ڈو پلیسز نے اور ساتھی ساتھ ویرات کولی نے کنگ نے اچھی پاری کھیلی بہت بڑی اشروعات دی اس کے بعد ایک سو ستائیس آپ دیکھو گے کہ بورڈ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ رن کم رہ گئے بڑ بہت زبردست گیند بازی وہاں پہ اتنی اچھی گیند بازی کی پہلے چار اوور میں ہی کمر سی توڑ دی ایل ایس جی کی چار ویگٹر لے لیے پتا تھا کئیل رہو لائیں گے نہیں کیونکہ وہ انجڑ ہو گئے اور لاسٹ میں جب وہ بھلے بازی کرنے آئے تو ان سے بلکل دوڑا بھی نہیں جا رہا تھا وہاں پہ بھی کوتاں گمبیر تھوڑا سا اپسٹ دیکھے دیکھے کہ بھئی اگر دوڑنا ہی نہیں ہے یا چل کے بھی رن نہیں لینا ہے کیونکہ بال تو باؤنٹری تک گئی تھی تو پھر اندر کیوں گئے چل یہ میچ تو دیکھے چھکے چوکے سے جیتا جا سکتا تھا پر آئی ہوپ کی کیل کی جو چوٹ ہے وہ اتنی سیریس نہ ہو کی ان کو بہت سمیں لگے آئی ویش شمال دلک اور وہ جلدی واپس آئے پر واپس آتے ہیں اس اپیسوڈ کے بعد میچ کا کیونکہ آج جو پوائنٹ تھا نا میچ تو ایک سائیڈ پہ رہ گیا کیونکہ میچ کے علاوہ جو چیزیں ہوگی وہ ہائی لیٹ جو مینٹین کر گئی ہیں وہاں پہ وہاں پہ جب نوین آئے بلے بازی کرنے تو وہاں کچھ ایسا گھٹا نوین اور ویراد کے بیچ بہت گرمہ والے شبد دردر سے بولے گئے ایک دوسرے کو نوین اور ویراد کے بیچ وہ کافی دیر وہ وارتالاب چلتی رہی امپائر بھی بیچ میں آئے اور اس کے بعد وہ معاملہ تھنڈا نہیں ہوا مشران جی نے بھی آ کے وہاں کچھ نہ کچھ کہا ٹوکا یا کوشش کری کہ اس چیز کو رکایا جائے بڑ وہ معاملہ رکا نہیں ہو جیسی میچ ختم ہو آرسی بھی نے میچ جیتا اور یہ تو دیکھئے ہونا ہی تھا یہ پتا تھا کی دوسرے کیونکہ دونوں ٹیمیں بکھی ہوئی تھے بلکل گرم ہو رکھی تھی ٹیمیں اور ویسے ہی جب میچ کے بعد گاؤتم گمبیر اور جب ویراد کو لینے ہاتھ ملایا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ ایک دم ملانے کے بعد اٹھا کے سا مارا اب کس نے مارا یہ آپ ویڈیو میں دیکھ لینا کس نے وہ ہاتھ سے اٹھا کے مارا پر اس کے بعد جب نبین کے ساتھ ہاتھ ملایا ویراد نے تو نبین نے ہاتھ وہ چھوڑا نہیں اور پکڑ کے بیٹھ گئے اور کچھ وہاں بات چیت ہوئی وارتال آپ ہوئی ویچ ویڈونٹ نو کیا وہ بات چیت ہوئی پر اتنی بات چیت بڑھ گئی کی ایک دوسرے کی طرف ہو آئے کی جیسے لڑنے کی تیاری ہو اور جب وہ سب چیزیں ہوئی ختم ہوئی ایک دوسرے کو سائیڈ میں کیا گیا بیچ میں میکسویل آئے مشرہ جی آئے پھر بعد میں ویراد جا رہے تھے تو گوتم گمبیر کچھ وہاں سے چل کے آئے وہاں گوتم گمبیر چل کے آئے انہوں وہ ویراد کولی وہاں سے دوسری طرف سے چل کے آئے وہاں بھی گرموں گرمی والے شب جو ہے وہ بولے گئے ایک دوسرے کو اور دیکھئے یہ پورا جو میچ کا آج تھا نا مزہ وہ کرکرا ہو گیا اس لڑائی کے وجہ سے پر یہ لڑائی دیکھئے اب یہاں تو رکے گی نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ یہاں ہی رک جائے گی کیونکہ اس کے بیارے میں بات چیز تو بہت ہوگی کس نے کیا کیا اس نے کیا کیا یہ بات کی باتیں ہیں سب کا پکش جو ہے وہ دیرے دیرے باہر آئے گا بطور پلئر میں ایک ایسا گلاری جس نے اس چیز کو خود جیا ہوں اور ایک قصہ جو دوہزار آٹھ میں ہوا شریف شاند کے ساتھ میرا ایسی ہی کچھ چیز ہو گئی تھی وہاں پہ بھی تو اتنا ماحول گرما گیا تھا تو میں دیکھئے آج پندرہ سال کے بعد اس چیز کو لے کے ابھی بھی شرمندہ ہوں کیونکہ یہ جو جیسچرز ہیں نا یہ صحیح نہیں ہے میں اس سمیں مجھے لگتا تھا کہ جو ہو گیا ہو گیا بھائی ٹھیک ہے میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں نہیں وہ غلط تھا جو میں نے کیا وہ غلط تھا آج ورات کولی کو دیکھئے بہت بڑا قد ہے بھائی آپ لیجنڈ ہو آپ کا کوئی مقابلہ تھوڑی آپ تو بہت بڑے گھلاڑی ہو آپ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے آپ کو تو کسی کے ساتھ یہ بڑھنا ہی نہیں چاہیے آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کو کوئی بولنے کی پر کیونکہ وہ ایسے ججباتی جنونی کھلاڑی ہے کہ ان کو لگا کہ نہیں یار میں گیم میں انوالو ہوں اور وہ چیزیں ہو گئے چلیے اب بڑے لوگ غلطیاں نکالیں گے بھائی غلطی کس کی ہے گمبیر کی ہے یا پھر ورات کولی کی ہے بھائی یا پھر نوین کی غلطی ہے یا انہوں نے اکسایا ورات کو یا ورات نے نوین کو کچھ کہا پر دیکھیں یہ جو تصویر بنی ہے نا یہ تصویر صحیح نہیں تھی یہ کرکٹ کے لیے صحیح تصویر نہیں کیونکہ آپ اتنے بڑے کھلاڑی ہو گاؤتم ایمپی ہے یہ دونوں میرے چھوٹے بھائی ہیں اور میں یہ لیبرٹی لے گئے یہاں پہ بات اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے اپنا وہ اپیسوڈ دوبارہ بار بار میں یاد کر رہا ہوں کیونکہ آج بھی میں آپ کو سوچتا ہوں نا پیچھے مڑ کے تو میں کہتا ہوں نہیں یار وہ غلطی مجھے نہیں کرنی چاہیے تو سمہا وہ چیز کا مجھے بہت رگریٹ ہے اور آپ بھی اگر پندرہ سال بعد دس سال بعد سوچو گئے کہ یار ہم کیوں لٹ رہے تھے چھوٹی سی تو بات تھی وہاں سلجا لیتے بیٹھ جاتے بات ختم ہو جاتی جو یادیں ہیں نا وہ اچھی بنانے چاہیے اور جو پیچھے ہو گیا اس کو بول جائیے آج کے آج یہ بات کو ختم کریں لوگ بولتے رہیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو بولنے دیجئے آپ دونوں ملیے جلیے کہیے تو میں آ جاتا ہوں میں ملاتا ہوں ایک پیار کی جپی ڈالیے کیونکہ آپ پیار کرکیٹ آپ لوگوں سے ہے آپ لوگوں کو بچے دیکھتے ہیں کھیلتے ہوئے دیکھ کے اور یہاں ہمارا فرض بنتا ہے بینگے ایمبیسیڈر آف ڈس گیم کہ ہم صحیح تصویر اس گیم کی دکھائیں تو چلیے میں امید کرتا ہوں میرے دونوں بھائیوں سے کہ یہ گلے ملیں گے اور ایک بڑی آمیسی جو ہے وہ سب کے لیے لے کے آئیں گے باقی چلو مبارک ہو رسی بی کو بڑی آمیس جیتے لس جی بیٹر کرکٹ کھیل سکتی تھی مجھے لگتا ہے پلاننگ تھوڑی سی اچھی نہیں تھی اس پچ پہ چکے چو گئے نہیں لگنے تھے پر چار وکٹ جب پہلے چھے آور میں کھولیتے ہو تو میں جیت نوان سے مشکل تھا کل کی جلدی باپسیو یہ دعا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آرسی بھی دو پوائنٹ کے بعد پوائنٹ ٹیبل پہ ٹھیک تھاک پوزیشن پہ پوائنٹ گئی ہے چلیے اب کل مقابلہ ہے جی ٹی ورسز ڈیلی کیپٹل اور یہ مقابلہ ہے انریندر موڈی سٹیڈیم میں احمد آباد میں تو دیکھئے ایک طرف ٹاپ کی ٹیم اور ایک طرف نیچے لگی ہوئی ٹیم میں تو دیکھئے یہ ہی کہوں گا اکشار پٹیل کو کل کپتانی کرائیے ڈیویڈ وارنر کو بولیے بھائی اب ریسٹ کریے تھوڑے دن اور واپس تب لے کے آئیے جب وہ تھوڑا سا بہتر سوچیں کہ ٹیم کے بارے میں سوچیں اینیویز کل کے میچ کو لے کے پھر دوبارہ باتچیت ہوگی لے کے آئیں گے یہی اپنے پروگرام میں ملیں گے تل دین ٹیک کیئر گوڈ بائی اور آج جو گھٹا وہ دوبارہ نہیں گھٹنا چاہیے یہی ہم امید رکھتے ہیں اور اس اپیسوڈ کو آج کے آج یہی ختم کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو لڑائی ہوئی یہ صحیح نہیں تھی یہ کرکٹ کے لیے صحیح نہیں اور گرات گوٹم یہ دونوں ایک ہی شہر کے ہیں بھائی اور دونوں ایک ساتھ ورلڈ کب جیتے ہو اور آپ لوگ مل کے ایک بڑی ایسا میسیج جو ہے وہ کرکٹ پریمیوں کو دو پر جو یہ آج میسیج ہوا ہے یہ ہم سب کو بول جانا چاہیے کیونکہ یہ کرکٹ کے لیے ہم سب کے لیے ہماری وجود کے لیے یہ صحیح نہیں ہے تو جو میں نے گلتی کری آپ سمت کریے چلو ملتے ہیں take care goodbye see you